بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم می دیئر فرینڈز اینڈ سٹوڈنٹس آج ہم ڈسکس کریں گے میتیمیٹکس کلاس فور کو اس کا چپٹر نمبر ون ہے ہول نمبرز ایکسرسائز نمبر ون ہم سالو کر چکے ہیں اور ایکسرسائز نمبر دو بھی ہم نے سالو کر لیا ہے اس کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے اگر آپ نے یہ ویڈیوز نہیں دیکھی اور دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں جائیں اور وہاں سے لنک پر کلک کریں آپ کو انشاءاللہ یہ ویڈیوز مل جائیں گی اور اس کے ساتھ آگے ویڈیوز میں میں آئی بٹن میں بھی دے دوں گا وہاں سے بھی آپ کلک کر سکتے ہیں سو فرینڈز آج ہم ڈسکس کریں گے ریویو ایکسرسائز ون کو ہمارے پاس جو پہلا کوئسٹن ہے جو بھی ہمارے پاس جو بھی ہمارے پاس ہمارے پاس کمپریزن آف نمبر ہمارے پاس ہمارے پاس infrared centre ہاں سے ہے چھک ہوا آپ اور آپ ہیں ہمارے پاس سینٹ ٹیٹھ ایٹھ اوزنون سینٹ ٹھیک ہمارے پاس ہاں پیر پاس ہاں ان کے ساتھرس ایت Herz بیوز مل جائیں ، بيف ہون کسش ریاص مل پس کوئسٹرokes آپ کے پاس جب سکس نائن آجائیں تو یہ آپ کے پاس گریٹسٹ سکس نمبر ہوگا اس کے ساتھ ساتھ اگر سیون گریٹسٹ ڈیجیٹ نمبر مانگے تو آپ کے پاس پھر ساتھ نہ ہونا لازم ہے اس کے ساتھ آپ آگے بھی سمجھ سکتے ہیں جو ہمارے پاس e ہے وہ ہمارے پاس ہے the number 348,000 and 11 is greater than option 1 is correct f ہمارے پاس ہے the number 431,108 is smaller than so option 4 is correct next question ہمارے پاس ہے write the following numbers in words اسے میں آپ لوگ کے لئے solve کر دیتا ہوں تو یہ question میں نے solve کی ہوئے ہیں ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں یہ ہمارے پاس جو a port ہے 43,560 and 63 تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس 43,567 دوسرا پارٹ ہمارے پاس ہے 397,741 so friends یہ ہمارے پاس دوسرا پارٹ ہے اس کا انسر یہ آپ کے پاس موجود ہے یہ تیسرا پارٹ ہے 952,000 and 16 اور یہ ڈی ہمارے پاس ہے 500 اور اس کے ساتھ ہمارے پاس ہے 46,743 اور اس کے پاس ہمارے پاس یہ ہے ڈی پارٹ کے 758,649 so friends یہ آپ کے پاس question number 2 کے باقی بھی پارٹس اسی طرح سے حال ہوتے ہیں 395,202 اس کے پاس ہمارے پاس جو جی پارٹ ہے 210,000 and 7,986,950 اور یہ ہمارے پاس ہے 600,000 اور یہ ہمارے پاس ہے 632,600,000 and 32 اور یہ ہمارے پاس ہوگا کہ 452,901 اور اس کے پاس یہ last one cancer ہے کہ 500,536,427 so friends یہاں پاس question number 2 کے انسر تھے اس کے پاس ہم بات کریں گے question number 3 کی so friends یہاں ہمارے پاس ہے question number 3 write the following numbers in expanded form تو اس کا پارٹ A ہمارے پاس یہ ہے اور یہ ہمارے پاس ہے پارٹ L تک ہے ٹھیک ہے friends اس کے پہلے A اور B پارٹ میں نے سالف گیا ہوا ہے اور باقی پارٹ بھی آپ نے اسی طریقے سے حل کرنے ہیں تو A پارٹ ہمارے پاس یہ ہے کہ 453,672 تو اس کو expanded form میں اس طرح لکھا جاتا ہے کہ جو پہلا ہنسہ یہ لکھ لیں اور اس کے بعد جترے بھی ہنسے ہیں وہ zeros لگا لیں plus اس کے بعد دوسرا ہنسہ لکھ لیں اور دوسرا ہنسے کے بعد باقی جو ہنسے بجتے ہیں اس کی جگہ آپ نے zero لگا لینا ہے plus اس کے بعد آپ کے پاس 3000 آ جائے گا plus 6 کی place value 600 ہے تو آپ نے 600 لگا لینا ہے plus 7 کی place value 10 ہے تو آپ نے 70 لگا لینا ہے plus 2 کی 1 ہے تو 2 لگا لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے expanded form میں لکھ لیا ہے اس کے بعد جو B پارٹ ہے یہ بھی آپ نے expanded form دیکھ رہا ہے کہ 9 کی place value 900,000 ہے تو 900,000 لکھ لیں سیمپل طریقہ یہ ہے کہ آپ نے 9 اور اس کے بعد کتنے بھی digits آتے ہیں کتنے بھی ہنسے آتے ہیں ان کی جگہ zero لگا لیں plus seven seven مطلب یہ ten hundred sorry ten thousand کی place پہ ہیں تو آپ نے seventy thousand لکھ لینا ہے plus four thousand کی place پہ تو four thousand لکھ لینا ہے plus three hundred کی place پہ تو three hundred one tens کی place پہ تو one ten آ گیا اور one ones کی place پہ تو one آ گیا ٹھیک ہے فرنٹ تو اسی کیا کہتے ہیں expanded form کہتے ہیں کہ آپ جا گئی ہوگی اس طرح یہ بھی آپ کے پاس ہیں one hundred thousand کی place پہ تو آپ نے one hundred thousand لکھ لینا ہے two ten thousand کی place پہ تو آپ نے کیا کر لینا ہے five thousand کی place پہ تو five thousand لکھ لینا ہے اس طرح باقی بھی اور یہ آپ نے یہاں تک بلکل اسی طریقے سے سارا لکھ لینا ہے question number four write the following in numeral's مطلب یہ ہے کہ ان کو numeral's میں لکھنے ہیں یہ words میں دیئے گئے ہیں یعنی آپ نے ان کو آپ نے hintsوں میں لکھنا ہے friends تو ابھی آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں کہ کس طرح آپ انہیں hintsوں میں لکھا ہو گئے so friends question number four کا a pot ہے وہ ہمارے پاس ہے کہ four hundred and fifty one thousand and one ھیک ہے تو آپ نے کیا کر لینا ہے کہ یہ ہنڈر تھاؤزنڈ کی place تک آپ نے فانڈ کرنا ہے تو آپ نے once tens ہنڈر تھاؤزن ٹین تھاؤزن ہنڈر تھاؤزنڈ لکھ لیں جو ویلو ہنڈر تھاؤزنڈ کی ہے وہ آپ نے ہنڈر تھاؤزنڈ پہ لگے دیکھیں four hundred thousand کی place پہ تو آپ نے یہ لکھ لیا five or ten thousand مطلب fifty one thousand ہے نا تو five or ten thousand کی place پہ تو آپ نے فائل ہو لینا ہے اور جو thousand کی place پہ آپ نے وہاں پہ تھاؤزنڈ لینا ہے ڈ ون ڈ ون یہاں پہ دیکھیں نا ڈ ون ڈ ون کا مطلب یہ ہے کہ جو ہنڈر ہے وہ بھی zero ہے ٹین ہے وہ بھی zero ون یعنی ایک آئی کی جگہ پہ ون لگا رہے ہیں اس طرح آپ بھی کبھی دیکھ سکتے ہیں بی کا ہے three hundred and eight thousand three hundred and eight thousand four hundred and four تو یہ ہے three hundred thousand کی place پہ ہیں ٹین تھاؤزنڈ کی place پہ zero ہے اور thousand کی place پہ ایٹ ہے تو یہ ہے three hundred and eight thousand four hundred and four تو ہنڈر کی place value four ہیں اور ٹین کی کوئی نہیں ہے تو four hundred and four four کی ون پیس پہ آ گئی ہے فرینڈز اسی طریقے سے یہ بھی لگ لیا ہے اس طرح آپ سی دیکھ سکتے ہیں سی five hundred and fifteen thousand تو سی آپ کے پاس کیا آئے گا five hundred and fifteen thousand مطلب یہ thousand کی place پہ five hundred and fifteen thousand total یہ جائے گا ہنڈر کی place value zero tens کی zero ones کی zero is there a question number five دیکھیں فرینڈز question number five کہتا ہے کہ write the right place and place value of the color ڈیجٹ اس طرح میں نے اے صالب کیا ہوا ہے آپ یہاں پہ اے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ place یا جو ویلیو فائنڈ کی ہوئی ہے کہ آپ نے ویلیو لکھ لیا ہے کس کی ویلیو کتنی ہے تو دیکھیں پانچ کی ویلیو وانس ٹین ہڈرنٹ تھاؤزنڈ تو پانچ کی ویلیو فائو تھاؤزنڈ فائو تھاؤزنڈ لکھ لیں اور پلیس ویلیو اس کی تھاؤزنڈ ہے ٹھیک ہے place ویلیو اس کی فرینڈز کیا ہے تھاؤزنڈ ہے اسی طرح آپ جو ہیں نا فرینڈز اس کا یہ والا پوڈ بھی کر سکتے ہیں کہ یہ جو ونس ٹین ہنڈر تھاؤزنڈ ٹین تھاؤزنڈ ٹو کو ٹین تھاؤزنڈ کے ساتھ ملٹیپلائی دیں تو یہ ٹین ٹین تھاؤزنڈ بن جائے گا اس کی ویلیو ٹوینٹی تھاؤزنڈ ہو جائے گی اور اس کی پلیس ویلیو جو ہوگی وہ ٹین تھاؤزنڈ ہوگی فرینڈز اسی طرح نائن کی پلیس ویلیو نائن ہنڈر تھاؤزنڈ ہوگی جبکہ اس کی جو ویلیو ہوگی وہ آپ کے پاس آس ری اس کی جو پلیس ویلیو ہوگی وہ ہنڈر تھاؤزنڈ ہوگی اور جو اس کی ویلیو ہوگی وہ ہوگی نائن ہنڈر تھاؤزنڈ بس طرح اور اس کے علاوہ یہ والا جو ہے اس کی правильно ویلیو ہے ونز اور ویلیو اس کی کتنی ہے زیرو اس طرح اس کی پلیس ویلیو ونز اور جو ویلیو ونز ہیں اور جو ویلیو ہے وہ اس کی فور ہیں اس طرح سکس بھی ہے سکس کی جو ویلیو ہے وہ سکس تھوزنٹ ہے اور جو پلیس ویلیو ہے وہ ہے اسی طرح یہ فائو ہے ہے کی جو بلیس ویلیو ہے بھو ٹین مفے رخ ہمانندر ہفیل مفے یہ ہے وفوتوں ڈ ایٹی ہفیل ایٹی تو ہندی در ہندی اور ہندی در ہونendی اس کی بچنی کو ہمارے ویلیو ہے اگر ایٹر انا اگر آپ نے ابھی تک بسکراک نہیں کیا تو پلیچ چینل کو سبسکراک نہیں کیا تو لائک کرلیں تاکہ پھر آپ سے بھول جاتا ہے لائک کرنا تو آپ کی ایک لائک سے ہمیں حسنہ ملتا ہے Thank you